بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انور غازی اور آپ درسی قرآن ڈاٹ کام پر سیرت النبی سیریز دیکھ رہے ہیں آج جب کا جو موضوع ہے وہ بڑا اہم ہے اور کرنٹ ایشو ہے وہ موضوع یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے بڑا اچھا فیصلہ سنایا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کا سود کے خلاف فیصلے پر اپیلیں واپس لینے کا اعلان ہے اور یہ جو اعلان ہے بڑا خوش آئند ہے آپ جانتے ہیں کہ سود پر جب سے پاکستان بنا ہے پیام پاکستان کے بعد جب اسٹیٹ بینک کا افتتہ کیا جا رہا تھا تو محمد علی جناہ نے قیدی عظم محمد علی جناہ نے اعلان کیا تھا کہ ہم اپنی معیشت کو اسلامی طریقوں کے مطابق لائیں گے اس کے مطابق کریں گے سود سے پاک کریں گے اپنی معیشت کو آج پون صدی ہوگی پچھتر سال ہو گئے ہیں لیکن پاکستان کی جو معیشت تھی وہ سود پر کھڑی ہے سود وہ اتنا بڑا گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا ہے احل اللہ البی و حرم الرواق سور بقرہ کی آیت نمت دو سو پچھتر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بے کو حلال کیا ہے وہ سود کو حرام قرار دیا ہے سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ سود کیا ہے سود اس زائد رقم کو کہا جاتا ہے جو کسی قرص پر تے کر کے وصول کی جائے مشرقین مکہ کا کہنا تھا کہ جس طرح ہم سمان فروخت کر کے نفع کماتے ہیں اور اس کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے اسی طرح قرص دے کر کوئی نفع کمائیں تو کیا اس میں کیا حرج ہے تو اس اعتراض کا اس میں جواب دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بے کو تو حلال قرار دیا ہے لیکن سود کو حرام قرار دیا ہے سود میں اور بے میں بہت فرق ہے سمان تجارت کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے بیچ کے نفع کمائے جائے لیکن نقدی اس کام کے لیے نہیں بنائے گئے کہ اس سے سمان تجارت بنا کر اس سے نفع کمائے جائے وہ تو ایک تبادلے کا ذریعہ ہے تاکہ اس کے ذریعے اشیاء ضرورت خریدی اور بیچی جا سکیں نقدی کا نقدی سے تبادلہ کر کے اس سے بساتے خود نفع کمانے کا ذریعہ بنا لیا جائے تو اس کے بے شمار مفاسد ہیں اس سے معاشرے میں تباہی آتی ہے لیکن جب تک پچتر سال ہو گئے علماء کرام نے بڑی محنت کی کہ پاکستانی معاشد کو سود سے پاک قرار دیا جائے لیکن وہ محنتیں کامیاب نہ ہوئی پھر اسلامی نظریاتی کونسل کا ایک تفصیلی فتوہ ہے جس میں استاد محترم شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے سیکڑ و صفحات پر مشتمل سود کی حرمت پر فتوہ دیا اور اس کے بعد ثابت کیا کہ پاکستانی معاشد کو کن طریقوں سے سود سے پاک قرار دیا جا سکتا ہے بہت پہلے تو یہ بحث چلتی تھی اب تو یہ بحث ختم ہو گئی ہے کہ یہ آج کل سود جو ہے بینک میں جو پرافٹ ہے تو یہ سود کے سمرے میں آتا ہے یا نہیں بہت پہلے بحث تھی کہ پوری دنیا کے علماء کا اس پر فتوہ ہے اس پر اتفاق ہے کہ یہ سود وہی سود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حرام تھا جس طرح وہ سود حرام ہیں اسی طرح یہ سود بھی حرام ہیں اور مجھے میرے سامنے بے شمار احادیث سروت کی حرمت پر لیکن ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں حضرت جابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی سود کھانے والے پر سود لینے والے پر سود کھلانے والے پر سود دینے والے پر اس کے لکھنے والے پر اس کے گواہ بننے پر یعنی جو سود کا کاروبار کرے جو سود لے جو سود دے جو سودی معاملے کو لکھے یہ تمام کا تمام حرام ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لانت فرمائی ہے ایک سال قبل یہ بات آئی تھی کہ حکومت کو کہا گیا تھا کہ آپ کو تین سال دیے جاتے ہیں آپ نے دھیرے دھیرے پاکستانی معیشت کو سود سے پاک کرنا ہے لیکن اس کے خلاف چند بینکوں نے اور حکومت نے اور افراد نے سپرین کورٹ میں یہ اپیل دائر کر دی تھی کہ یہ ہمارے لئے عمل اس پر ممکن نہیں ہے لہذا یہ فیصلہ جو ہے یہ جو حکومت کا سود کے خلاف فیصلہ جو ہے اس پر ہم عمل درامد نہیں کر سکتے لہذا اپیلیں کر دی تھی گلشتہ مہینے ہی پاکستان کے وزیر خزانہ عصاب دار صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ سود کی لانت سے پاکستان کی پاکستانی معیشت کو پاکستانی معیشت کو پاکستانی معیشت کو پاکستانی معیشت کو دھیرے دھیرے انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے اور آج آج جو نو یہ جو ریکارڈ کروایا جا رہا ہے بیان یہ نو نومبر کو ہے اور آج کا دن علماء اکوال مفقر پاکستان کا یوم پیدائش ہے اقبال ڈے ہے آج پورے پاکستان میں چھٹی تھی اور اس موقع پر اس حق ڈار نے یہ اعلان کیا ہے اور علماء اکوال نے پاکستان کا خیال پیش کیا تھا نقشہ پیش کیا تھا اور کہا تھا کہ میرے ذین میں یہ آتی ہے کہ فلان فلان علاقوں میں بنا علاقوں کو ملا کر ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ریاست بنا دی جائے اور ریاست کی بنا پاکستانی ریاست کی بنا ریاستی مدینہ پر ہے تو ریاستی مدینہ کے اندر سود کو حرام قرار دیا گیا تھا جب ریاست مدینہ قائم کی تو اس وقت اس کی معایشت پر یہودیوں کا قبضہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوق المدینہ کے نام سے جو ایک مارکیٹ بنائی اس میں سود جوہ قمار زخیرہ اندوزی زیادہ ناب دول ان تمام کو حرام قرار دے دیا گیا تھا اور معایشت سے پاک قرار دے دیا گیا تھا جب پاکستان اس وقت وہ آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا کی معایشت پر یہودیوں کا قبضہ ہے ہر بڑے ملٹی نیشنل کمپنیاں اور دوسری سود ہے اور سود کی لانت ایسی ہے کہ جو ایک مرتبہ اس دلدل میں فس جائے تو وہ پھر فستہ تلا جاتا ہے یہاں تک کہ گردن تک دلدل میں دس جاتا ہے وہاں سے واپسی ممکن نہیں پاکستان اسٹیٹ بینک پاکستان جو ہے یہ عالمی مالیاتی ادارے عالمی بینک ورڈ بینک اور اسی طرح جو سری ترقی یاتی بینک ان سے ہر سال پیسے لیتا ہے قرض لیتا وہ جو پاکستان کو پیسے ملتے ہیں وہ قرض پر ملتے ہیں سود پر ملتے ہیں اور اتنے پیسے نہیں ہوتے جتنا سود واپس کرنا پڑتا ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ ہر بچہ جو ہے نا وہ جو قرض ہے وہ چودہ ہزار روپے قرض ہے وہ پھر بڑھتے بڑھتے اس وقت شاید پاکستانی کا جو ہر فرد ہے وہ نجانے گردن تک جو ہے نا وہ قرض میں ڈوب چکا ہے اگر اسی طرح حکومت سود پر قرض لیتی رہی لیتی رہی لیتی رہی تو پورا پاکستان دیوالیہ نہ ہو جائے گا بلکہ پورا پاکستان ان عالمی مالیاتی اداروں کے پاس گروی رکھوانا پڑے گا تو یہ خوش آئند اقدام ہے حکومت کا اور اگر انسان کوشش کرے تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے ہم مسلمان ہیں ہم اللہ تبارک پہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مکمل ذابطہ حیات دیے دین اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے دو قومی نظریہ کی بنیاد پر تو ہم لوگ الگ ہوئے تھے کہ ہندووں کا رہن سین کھانا پینا ہر چیز الگ ہے اور مسلمانوں کی الگ ہے تو مسلمانوں کی دیگر چیزوں کے ساتھ مسلمانوں کی جو معیشت اور تجارت ہے اس کا طریقہ کار بھی کافروں سے غیر مسلموں سے یہودیوں سے بلکل مختلف ہیں پچھتر سال ہمیں اس میں لگ گئے لیکن علماء کرام نے محنت جاری رکھی اساد محترم شیخ علیہ السلام مفتی محمد عقل عثمان صاحب نے اس کا ایک متبادل شریع نظام پیش کیا جسے کئی ملکوں پر عمل ہو رہا ہے جزوی طور پر دس فیصد دنیا کی معیشت جو ہے وہ سوز سے پاک ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہے میزان بینک یہ شروع کی اور کتنا بڑا اس کا نیٹ ورک ہے اور وہ کہتے ہیں نا کہ جب دنیا اپنے چلن سے تنگ آ جائے گی تو تجھ سے تیرے ایک نئے انداز سکھے گا دین اسلام کے جو یہ معیشت سے معیشت اسلام کا جو نظام معیشت ہے سو سے پاک نظام معیشت ہے اب دنیا دیرے دیرے اس کے طرف آ رہے ہے یہ جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں اور یہ بھی اگر طریقہ کار کے مطابق لیا جائے تو یہ جو سو سے پاک ہے اسلام معیشت ہے تمام بینکوں کے اندر اسلام ونڈو موجود ہے تو یہ خوش آئین بات ہے آج کے دن نو نومبر کو جو علماء مفقر علماء اقوال مفقر پاکستان کا ایک وہ ڈے ہے پیدائش کے دن ہے خوشی کا دن ہے اس موقع پر حکومت کا جو سود کے خلاف فیصلے پر اپیل واپس کرنے کا اعلان ہے نہایت ہی خوش آئین ہے اب بات یہ ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر عمل درام کیا جائے دھیرے دھیرے پاکستانی معیشت کو سود سے پاک کیا جائے اگر ایک سال لگے دو سال لگے تین سال لگے لیکن جب قدم ہم نے اٹھا لیے ہے اٹھتے چلے جائیں گے ایک وقت آئے گا ہم نہیں تو ہماری نسلیں جب پاکستانی نسلیں ہماری جو نسلیں ہیں وہ پاکستانی معیشت کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے معیشت کو سود سے پاک دیکھیں گی اور اس کے جب سود سے پاک ہو جائے گے اس کے ہمارے معاشرے پر ہمارے ملک پر ہمارے قوم پر پوری دنیا پر برکت نازل ہوں گی رحمت نازل ہوں گی اور ہم حلال کھانے والے بن جائیں گے آپ جانتے نا کہ رزق حلال کا عمر صالح کے ساتھ نیک عامال کے ساتھ گیرہ تعلق ہے جب ہم نے حرام کھایا ہوگا حرام پیا ہوگا حرام کپڑے ہماری معیشت سود پر استوار ہوگی اسود پر اتنی بڑی لانت ہے تو ہمارے عامال کیا قبول ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم نے یہ جد جد جاری رکھنی ہے اپنی معیشت کو اپنے دیرہ کار میں رہتے ہوئے جو جتنی کوشش کرتا ہے وہ کوشش کرے کہ ہم نے اپنی معیشت کو اپنے کاروبار کو اپنے ادارے کو سود سے سو فیصد پاک کرنا ہے آمین یا رب العالمين موسیقی